اکتہ سانو تسویران لے کے بے گئی ہیں ٹھیک ہے جی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے آپ نے فرمایا او انتا مجنون ذکر کرتے ہوئے تیرہ انداز اس طرح کہو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گئے ہیں کہاں گئی ہیں دیوانگی ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح کہاں گئی ہیں دیوانگی ہیں تم تیل پہ تو ساری ساری رات ناچنے کو تیار ہو تم دھولے کے آگے ایک ٹانگ پہ ادھا گھنٹہ بھنگڑا ڈالنے کے بھی تیار ہو یہاں کیوں نہیں بولتے کیا ہو گئے کانگ گئی ہیں وہ دیوانگی ہیں اس لیے تو پھر اقبال نے کہا آپ فرماتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خمہ ظلفِ آیاز میں کتابوں میں لکھا ہے شفا شریف کا دیئی آز رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں جب صحابہ کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا تو وہ اس طرح جھومتے تھے جیسے حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک اس چیز کا محتاج ہو گیا ہے کوئی کوئی ایسے طرح نہیں لے گا تھا تو ہی لنا ہے میں اینجی کوئی لے گا تھا ہری لوگے دوسری نہیں ہے یہ تمہارا مزاج ہوگا ایک نیمان کا تقاضی ہے کہ ان کا نام مایور بندہ جھوم اٹھے یہ تمہارا مزاج بن گیا ہے ایمان کا مزاج یہ نہیں ہے اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے اسلام کا مزاج یہی ہے بلکہ لکھا ہے جی علماء بیٹھے ہیں میں علماء کو جی سبق سنا رہا ہوں آپ سے مخاطب لکھا ہے حضرت سیدن عمر فاروق حضرت عزید بن اسلم سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں حضرت سیدن عمر فاروق مدینہ پاکی گلیوں کا محمول کے مطابقش فرما رہے تھے آپ نے رات کو ایک گھر میں دیا جلتے دیکھا پہلے راتانوں لوگ سونجن دے اندیسان دے اور سفڈی سرگی اٹھتے اندیسان دے حضرت عمر فاروق تشریف لے گئے آپ تشریف لے گئے لیکن جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کمہ جی چرخہ کات رہی ہیں اور ساتھ حضور نبی علیہ السلام کی نات مبارک پڑھ رہی ہیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں آپ پڑھنے والے بنے آپ معافل کرنے والے آپ کو کوئی دو لاکھ والا نات خان بلانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ پڑھیں اور حضور کو سنائیں آواز کی بھی کوئی ضرورت نہیں یہ آواز، رنگ، کپڑے، ویسکوٹ یہ ادھر چلتا ہے وہاں دل دیکھے جاتے ہیں اگر وہاں باتیں رنگوں سے بنتی تو پھر حضرت بلال کہاں جاتے ہیں اگر وہاں باتیں رنگوں سے بنتی تو سوہیب رومی کہاں جاتے ہیں اگر وہاں کپڑے دیکھے جاتے تو پھر سلمان فارسی کہاں جاتے ہیں یہ آپ کا ادھر دیکھا دکھا جاتا ہے پاکے کی آیا ہے کیڑی گڑیتے آیا ہے ادھر نہیں دیکھا جاتا ادھر دل دیکھتے ہیں یہ ادھر نہیں ہے آپ سنایا کریں نبی علیہ السلام کو کوئی نہیں آواز نہیں آیا آواز والی تو بات ہی کوئی اس کا مطلب جس کی آواز نہیں ہے وہ نبی علیہ السلام کی نات نہیں پڑھ سکتا سنایا کریں وضو کر لیا کریں اکیلے بیٹھ کے وضو نبی علیہ السلام کو نت مبارکہ سنایا کریں اور یہ میری بات یاد رکھنا جیدن انہوں نے تیری نات سن لئی ساری دنیاں ہی سننیں گی ہمارے نات خانوں کو کہا جائے نہیں معروف کلام پڑھیں بزرگوں کیونکہ نات لکھنا ہر بندے کا کام نہیں ہے نات لکھنا ہر بندے کے واسقہ روگ نہیں ہے حضرت جی ہر بندہ نہیں نات لکھ سکتا نات کے کچھ تقاضے ہیں کچھ حدود ہیں نہ اوپر جا سکتا ہے نہ نیچے آ سکتا ہے درمیان میں چلنا پڑے گا ہر بندہ نہیں تو وہ نہیں ہے حضرت جی لوک نہیں ہیں اندھے کلام سن میں کہنا تو لوکانو سنانا کیوں گا تو اس ٹیجتیں چڑھیں نا تو اکھا بند کر لیا کر یا نیت کر لیا کر جنہ دی پڑھنے ڈیاں سنانا کیوں گا نہیں سنتے تھے نا سننے اور جی دن انہوں نے سن لی پھر سارے سنیں گے تیری ادھے تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمہ جی نات پڑھ رہی تھی وہ جو نات پڑھ رہی تھی نا اس کا آخری مصرہ یہ تھا کہ کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز حشر بھی مجھے حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ میں لے گا تو حضرت سید عمر فاروق عزیر اللہ تعالیٰ جب حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک سنانا تو بھر خود دو گئے حضرت انتہائی محتاط ہونے کے باوجود آپ نے دروازے پر دستک دے دی امہ جی اندر سے پوچھتی ہیں کون آپ نے فرمایا عمر وہ کہتی اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام آپ نے فرمایا گبرانا اس نے دروازہ کھول دیا حضرت عمر فاروق عزیر اللہ تعالیٰ نے ایک دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا پھر دوبارہ پڑ وہ پڑتی رہی حضرت عمر فاروق سنکے روتے رہے وہ پھر آپ اٹھ کے تشریف لے گئے حضرت زید بن اسلام کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام کے فراق میں حضرت عمر فاروق اتنے بیمار ہوئے کہ سات دن تک اہل مدینہ نے آپ کی تیمارداری کی یہ کوئی نہیں ہے ایمان کا تقاضی ہے کہ بس ان کا نام آئے اور بندہ دیوانہ ہو جائے آپ حضرت سارے ہوش والے بیٹھے ہیں سارے ہوش والے آپ نے پتہ نہ سب سے سوکھا کام ہے جو مرضوب ہونا کپڑے لا دے ہوا بھی گالان کر دو مرضوب ہوگئے مرضوب کریں دونوں کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے مرضوب کے لئے ننگا ہونا شرط نہیں ہے مرضوب کے لئے گالیاں دینا بھی شرط نہیں ہے لیکن میں آج بن گئے ہیں نا ذرت اور میں آپ سے کہوں گا بس جاتے جاتے پائے یہ تھے اللہ کا ہمارا انگلے پار تے بند بندے مور وے کے تے تاکیہ تے پھڑی ماں تے نکلو کو جو دیان رکھنا بھئی اپنا ایمان بچانا اپنا عقیدہ بچانا اپنی عزت بچانا بھئی بچ کے رہنا یہ جو مرضوب ہو اس کی بکھری ہے اور یہ اس کی اپنی دنیا ہوتی ہے اس کو نہ گرمی سے نہ سردی سے نہ بھوک سے نہ پیاس سے سیونی میں نورانجہ سدو ہیرنا کو کوئی رانجہ رانجہ کر دی میں آپ پہی رانجہ ہوئی اس کو کیا لگے ان دنیا کے جہمیلوں سے اس کو کیا لگے اس کو بس ایک ہی حب ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے اپنے یار کی اس لئے بچ کے رہنا بھائی بڑی دکانے سجی پڑی ہیں ہمارا تو وہاں پڑتا رہتا وہ میرے ایک دوست تھے مجھے کہنے لگے حضرت آپ کو بڑا شوک ہے مرضوبوں سے بزرگوں سے ایک تانو مرضوب نے بزرگ ملانا ہے میں کیونکہ کیمرہ لگا ہے میں بات بڑا محتاط رہ کے کروں گا سردین تھی اسی طرح ہم چلے گئے پروگرام بھی میرا اسی سائیڈ پہ تھا پروگرام کر کے ہم وہاں پہنچے کوئی زور نہیں ہے انتہائی وقت تنگ ہو گیا آخر میں کسی بہانے اٹھا جا کے وہ زور کر کے زور پڑی ساتھ یہ سر آگئی بڑا پور تکلیف سامنے کھانا کھایا وہ جب ہم واپس جا رہے تھے تو میرا وہ دو بندوس لے کے گئے میں نے کہاں تھا پھر حضرت صاحب کس طرح دے لگے نے میں یار تو لگن لوگوں کو نوچھاڑے صرف اداس حضرت صاحب نماز نہیں پڑھ دے میں نے کہاں لگا حضرت جی کیتی جنہ مولوی ہیں لیگا لی حضرت دا مقام محس توتے ہوئے حضرت صاحب دل دیاں پڑھ دے نہیں میں نے روٹی کھاتے ہوئے حضرت صاحب کو دیکھا تھا کم از کم حضرت جی پائن تو چھے نان تے دو تین پلیٹاں ساتھ لندیاں پھر میں نے واپی دسیاں کہ حضرت صاحب دیں گے تین بڑی ہیں تے پندر نہ سولہ یانے میں ہیں میں نے کہاں میں مجھے لیا نانا واری نہیں مرضو ہوئے ہیں بڑی ہیں واری نہیں مرضو ہوئے ہیں مجھوب نماز باری ہو جانتے ہیں بچ کے رہے ہیں نبوتر میں کمزور آدمی ہوں بھی انشاءاللہ بڑی جلدی اللہ اور طاقت دے دے گا میں اس سے زیادہ کھل کے نہیں بول سکتا بچ کے رہے ہیں نبوتر اپنا ایمان بچانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بچا لینا یہ بڑے عجیب لوگ ہیں یہ میری ایک بات یاد رکھنا حضور نبی علیہ السلام سے زیادہ نہ کسی کو اللہ کا قرب ملا ہے نہ مل سکتا ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی کسا مختصر لیکن آپ کو پتا ہے ہمارے مجھوب علیہ السلام پہ چھے نمازیں فرض تھی ہم پہ پانچ ہیں ہاں پہ چھے فرض تھی ہمارے لئے تحدود نفل تھی حضور نبی علیہ السلام پہ تحدود فرض تھی یا ایوہ المزمل قم اللہ علیہ اللہ قلیلہ اللہ اونا تو چاہیے جیسے جیسے قرب بڑے عبادت بڑے ایک اڑا قرب ہے کہ پنجاندو بھی گئے یہ کون سا قرب ہمارے گوثے پاک فرماتے ہیں میں نے چالیس سالی شاہ کے ودود سے فجر پڑی ہے یہ ہیں اللہ کے ولی جی حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی آپ نے بیس سال روزہ اس طرح رکھا نہ گھر والوں کو پتا چلا نہ شاگردوں کو پتا چلا صبح فجر کا درس دے کے جب گھر جاتے سامنے کھانا رکھا جاتا فرماتے بان دو مدرسے ساتھ لے جاتا ہوں وہ سمجھتے کہ مدرسے کھائیں گے جا کے جا کے وہاں شاگردوں کو کھلا دیتے وہ سمجھتے کہ شاید گھر سے کھا کے آئے ہیں ویسال کے بعد پتا چلا کہ حضرت نے بیس سال اس طرح روزہ رکھا نہ گھر والوں کو پتا چلا نہ مدرسے والوں کو پتا چلا یہ تھے جی ایک ادھر سے آ گیا جی کتھوں آ گیا بھئی ایسی عرکتیں کرنا ہے ہاں اگر کوئی دیوانہ ہے اگر کوئی ہوش ایک وکھری بات ہے سیدہ کائنات حضرت جی میں میرے محبوب علیہ السلام مرے محبوب فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت جی کوئے گا ایسی شانوں والا بھی لیکن لکھا ہے صوفیان تواتر کے ساتھ یہ سیدہ کا معمول تھا آپ ساری رات اللہ کے حضور قیام میں گزارا کرتی تھی میں نے ایک جگہ بس تعداد پڑھی ہے ایک جگہ میں نے پڑھا آپ کا معمول مبارک تھا ایک ہزار نوافل ادا فرماتی تھی ہزار 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 جی یہ مو سے ہمیں نکل گئے ہزار یہ رمضان گزر گیا پھر آنے والا بیس تراویین ہی ہم سے پڑھی جاتی ہیں ہزار جنہوں نے پڑھنی انہوں نے بھی جانے ہیں حفظ آپ نے گلہیں کر کے جانے ہیں ہزار جی اچھ ٹیم بوتا نہیں لائے شڑے ہاں جی جو پڑھنے والے ہیں انہوں نے بھی جاتے حفظ آپ کو سنا کے جانا ہے حضر جی اچھ ٹیم بوتا نہیں لائے شڑے لکھا ہے ساری رات آپ کا یام فرماتی تھی جب حضرت سیدنا بلالہ حبشی رضی اللہ تعالی انہوں نے صدائے فجر بلند کرنی تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی ربہ تیری رات ہی موک گئی ربہ تیری رات ہی موک گئی کوئی رات تو اس طرح کی بنا دے کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے بچ کے رہنے تھیلن کامان انگلے پر مرزوب ہوتا ہے اس کی تو اپنی دنیا ہوتی ہے چلو میں ایک سنائے دیتا ہوں مرزوب چلو میں کوئی اپنی بھی نہیں شیخ محقق شیخ عبدالعاق مہد سے دیں آپ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں میرا بھی ایک مقتدی تھا اس کا بھی کسی مرزوب کے پاس بڑا آنا جانا تھا میں نے اس کو بڑا منع کیا سلج لوگوں کے پاس بیٹھا کر جو الجے ہوتے ہیں وہ بیٹھنے والے کو بھی الجھا دیتے ہیں ہمارا بھی بڑا مزاج اور یہ کوئی تھوڑا ہمارا مزاج بن بھی گئے ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کوئی مرزوب بڑی توپ شاہ ہوتی ہے میں کوئی مرزوب کا انکال لیکن بہتر یاد رکھنا زہار مرزوب ایک پاسے تھے ایک سالک ایک پاسے تھے ہنڈی سالک ہونا کو کھا کنام نہیں ہے وہ سالکی حضر جی روز کئی ہزار بار مرتا ہے حضر جی مران تو پہلا مر گے باہو سالک کی اپنی شان ہوتی ہے وہ نہیں بازا اس نے کہنا نہیں جس دن حضر صاحب دی زبان لی تے وہ پیشے کا نائی تھا ایک دن بابی اور اندھا جذب کٹے آ ہوشتا ہے دیکھا بندہ بیٹھا اس کو پوچھا تو کون ہے اس نے کہا جی میں نائی ہوں پتہ انہوں کدوں تے جذب چسن ہے حضر جی وال بڑے وعدے کے فرمان لگے پھر ساڑھی ٹینڈی کار چڑھا وہ بڑا خوش ہوا کہ حضرت کا سار مونڈوں گا حضرت خوش ہو کے کوئی دعا دیں گے اس نے اس طرح پکڑا اور حضرت کا سار مونڈ دیا شایخ فرماتے ہیں بابی اور اندھا سیرتے آتا پہ رہا تو کہنے دیکھیں اے یا اللہ جی میں نے میرا سیر خالی کیتا ہے تو انہوں ہی خالی کر دے کچھ بھی نہیں رہا جو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ اللہ کے بندے اس طرح کے ہیں اگر وہ کسی چیز کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے نکل گئی ہے حضرت جی پھر کچھ نہیں مچا آیا حضرت کے پاس آپ نے فرمایا میں تھے پہلے موڑے آئے تھے انہوں نے کہا حضور انحال فرمایا پھائیو انہیں تیر مارے آئے تھے تو اگر دیکھا ہوں ایس رنگ کر جا کے بہر ہے جی کر دی ہو شاہی پھر پچھنکوں نے تھے کہیں نہیں ہیا جی پھر کہیں نا ٹینٹ کر دے تو کر دیں لیکن کریں ہیں کہ ٹینٹ کرتے سیرت مٹھے مٹھے پا چھلا شڑی اب شیخ نے دورانیاں نہیں لکھا دس سال بیٹھا رہا بیس سال بیٹھا رہا اے پھر بابیورنہ موش آئی گئی پھر ایک ہے بندہ بیٹھا پوچھا بھے کون ہے ایمن نہیں ہیا فرمایا وال بڑے وادگی نے ٹینٹی کر دے اس نے اس طرح پکڑا سر پھر مون دیا شیخ کی بات یاد آگئی اس نے سار پھر مٹھے 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 ٹاک لگا دی وہ بابیورنہ پھر سیرتے آتا فیریا تو آتھ رنگے آیا بابیورنہ کہتے ہیں یا اللہ جنہی نے میرا سیرے رنگے آ دیا انہوں رنگ چڑھا ہے یہ اس طرح کے ہوتے ہیں لیکن ہوتے کئیں کئیں ہیں ہوتے کئیں کئیں بہت بہتے میرے جنہیں ہیں ہوتے کئیں کئیں ہیں ہزاروں سال نرگی سپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا ہوتی کر کر جمن چڑھیاں تے کر کر جمن کان کدی کدی تھے کتے کتے وہ جم تھے ہنس جنہ دا ناغ یہ میں روز نہیں پیدا کرتی تھے یہ کبھی کبھی آتے ہیں تو وہ لکھا ہے کہ جی کوئی بزرگ تھے تو ان کی بارگاہ میں یہ مسئلہ آیا کہ ذرہ دیکھنا ہوئے مرزو بس لیے کہ نکلیے اس کا طریقہ کیا ہے آپ نے دو طریقے بتائیں لیکن میں آپ کو کہوں گا آپ نے طریقہ کسی پہ اپلائے نہیں کیونکہ جو مرزو بس لیے کہ نکلی ہوئے پھر تو بلکل ہی نہیں خیر رہا ہے اس لیے آپ نے اس کو اپلائے نہیں کرنا حضرت فرماتے ہیں وہ شخص جو دعویہ جذب رکھتا ہے جو کہتا ہے میں مرزو بوں اگر دیکھنا ہونا اصلی ہے کہ نکلی اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جا کے بیٹھ جا اور اس کے پیچھے بیٹھ کے حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک لے اگر تو اصلی ہوگا تیری طرح موں کر لے گا نکلی ہوگا تو نہیں کرے گا مطلب کیا مجذوب کو بھی حالتے جذب میں اتنی ہوش ہوتی ہے کہ میرے پیچھے حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے اور میں نے آپ کے نام کو پکند نہیں کرنی مجذوب کو بھی حالتے جذب میں اتنی ہوش ہوتی ہے مجذوب کو بھی حالتے جذب میں اتنی ہوش ہے تو میں کہنا جو پھر مجذوب دا آلے تو پھر جو دے ہوش آلے نے پھر انہوں تھا کہ یہ آلوں نے سائی دا سری پڑھا کرو دوسری میں لیکو اور بات یاد رکھو آپ کی یہ خموشیاں بڑے ظلم ڈائے گی بہت زیادہ حباب بیٹھے ہوں ہیں آپ یہاں بیٹھے ہر بندے کو جانتے ہیں آپ کو کیا پتا کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہو اور بیٹھتے ہیں درہ جی آپ کو نوٹ کیا جاتا ہے آپ کی حرکتیں لکھی جاتی ہیں سرکار اسی صرف نعرے مارنڈے دیں وہ کام کر دینے ہوئے یہود و نسارہ آپ کے خلاف ہم نعرے مار رہے ہیں بس آج رجی تو اسی میری واوی تحریف کی تھی ان بندہ ہے کہ میں بھی تاڑی واوی کر دا کارٹورجن دے سارے اپنے وہ کام کر رہے ہیں میں اب اتنا میرے وصفقت نہیں ہیں میں نے گوجرے بھی جانے میں صرف ایک کام آپ کا ان کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اس طرح کام کر رہے ہیں آپ کے خلاف حدیث پاک کا مفہوم ہے جی جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا سن رکھیں نا آپ سب کتہ اور حدیث کتہ اور اس کے لیے تصویر کے لیے ٹھیک ہے جی جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ یہ صرف آپ نے نہیں پڑھی انہوں نے بھی پڑھی ہے انہوں نے کہا اچھا نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے نہیں آئے گا پھر بھئی محبوب کہہ رہے ہیں نہیں آئے گا جہاں تصویر ہوگی اچھا کچھ تو تھے صاحب تقویٰ لوگ جو ذرا بچ کے چلے محتاط راہ پہ رہے نہیں انہوں نے تصویر گھر میں آنے دی ٹھیک ہے جی تجڑے میرے جی ہنہوں انہوں نے راج راجل آئی ہیں انہوں نے کہا ہن جنہیں نہیں آنے دیتی تینا کار بھی پھیجی تاکہ کسی گھر میں رحمت کا فرشتہ نہ جائے پھر پتا ہم نے کیا کیا اب لکھ سابون خرید دیں اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے اللہ فبوائے سابون خرید کے لائیں اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے اب کیپری سابون خرید کے لائیں اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے اللہ فبوائے شمپو خرید کے لائیں اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے آپ کو ٹوٹس پیس خرید کے لائیں اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے اب پیمپر خرید کے لائیں اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے کدھی کو بولے میں صاحبہ نمون توڑا ہے کڑی تصویر کے بنائی کام ہو رہے کام ہو رہے ہم لگے ہیں بس جو ہم تھے اسی ایک دوجہ نو لگے ہیں کھوڈیاں 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 او کافر او مسلمان وہ کام کر رہے ہیں وہ چلے اور جب حکومت ہماری تھی وہ تو تب باز نہیں آئے تھے انہیں تو تب حضور نبی علیہ السلام جسمیتہر کو آپ کے مزار مبارک سے چرانے کی کوشش کی تھی اب آپ کے خیال میں وہ آرام سے بیٹھے ہوں گے یہ تو میں نے آپ کو ایک کام بتایا اس انکڑوں کام ہو رہے ہیں آپ کے خلاف ایسے یہ آپ اپنی سپرائٹ کی اور کوک کی بوتل دیکھئے ساتھ فانٹا بھی ہے شاہ سب بیٹھے ہوئے ہیں سپرائٹ کی کوک کی اور فانٹا کی بوتل دیکھئے گا اس کے اوپر جیسے یہ نیسلے کی بوتل ہے نا انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے لیکن کیونکہ بوٹل چھوٹی ہے انہوں نے چھوٹا لکھا ہوا ہے پتہ جو بھی اس کا ہے لکھا ہوا ہے نا انہوں نے یہ بھی لوگ یہ ہے جی تین سو اٹھ اپر مال لاہور اس کا پتہ لکھا ہوا ہے جہاں یہ ہو رہا ہے کام اب کبھی کوک کو پکڑ کے یہ سپرائٹ کو پکڑ کے اس کا پتہ پڑھیں گے تو اس پہ لکھا ہے سید مراتب علی روڈ ہے سید مراتب علی روڈ حضرت علی کا نام بوتل پہ لکھا ہوا ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں بوتل پہ کی کی کر دے ہو فریم کر آکندرہ کھلن دے ہو کام پھینکتے ہو بلا اس کو بولو یار کام پھینکتے ہو جی ستے ہو ناہر سارے ستے ہو ناہر ستے وہ کام کر رہے ہیں کسی نے نہیں ہوشکی حضرت علی دہ نام بوتل تل آپ طویل نہیں کر سکتے اس کی کوئی بھی علی علی تو علی ہے یا واہو الالی یا لہوین یا من کن تو مولا ہو آپ طویل نہیں کر سکتے اس کی اور بقیدہ نام ہے جی سید مراتب علی سید مراتب علی آپ کوئی طویل نہیں کر سکتے اس کی اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہوں نے در لگ دا کتنے آسمانی ٹوٹ کے نہ دیکھو بیدہ لہو در تلی کا نام بوتلوں پہ لکھاؤ وہ بوتلیں کھوڑے میں پڑی ہوں وہ بوتلیں کچرے میں پڑی ہوں آپ کوسر دیکھیں گی یہ آپ کا کوسر گی کیا طویل کریں گے آپ کوسر کی لکھا ہوا ہے گی کے پیکٹ کے پہ کے نہیں اب کیا کرتے ہیں کوسر کی پیکٹی یوز کر کے کیا کرتے ہیں فریم کروا کے دروار پہ لکھوا لیتے ہیں کہاں پھینکتے ہیں کچرے میں آپ صرف ایکسل دیکھیں اٹھا کے اس کے پتے پہ لکھا ہوا ہے فاطمہ جنارور تو کی کرن کی ڈے دیں اچھا اس کو تو چھوڑیں جی ہم اپنے مزاج کو دیکھیں میں پت اسمان کو بگاڑ کے شانی نہیں کہتے کہ ہمارے یہاں نمان کو بگاڑ کے نومن ہی نہیں کہتے کہ ہمارے یہاں عبد الرحمن کو بگاڑ کے معنی نہیں کہتے اگر ہمارے یہاں کسی کا نام غلام محمد ہو تو کیا ہم اسے بگاڑ کے گاما نہیں کہتے تفقیتہ کی ہے انہیں سالیں جیسے اچھا یہاں اس طرح ہے کہ فرانس کرے تو توہین رسالت ہسی کریئے تو معافیہ کرے میرے سیالکورٹ میں ذریعہ بڑی مروف دکان ہے برفی کی اور ان کی برفی پورے پاکستان میں جاتی ہے پاکستان میں نہیں باہر جاتی ہے ان کا نام ہے غلام رسول سارا سیالکورٹ کہندہ ہے سول لیدی ورفی ہے میرے سگا چچے کا نام محمد حسین ہے اب تو کوئی دین پڑا کو سمجھ آئی میں نے بند کروایا میرے بوجی بھی مجھے یہی کہا کرتے سے جاؤ چاچے حسین نے نبولا کے لیا ہمارے ایک مقتدی ہیں ان کا نام ہے عبد الرزاق سارا فتغر ان کو جاکا کہتا ہے میری مسجد کے بالکل سامنے کسائی کی دکان ہے اس کا نام ہے عبدالخالق سارے اس کو بگاڑ کے کھال لو کہتے ہیں منو اندسو کیتہ کی ہے نیسالہ کیتہ کی ہے نیسالہ جہاں آج بھی غلام معمد گامہ ہے جہاں آج بھی غلام رسول سولہ ہے جہاں آج بھی محمد حسین سینہ ہے جہاں آج بھی عبد الرزاق جاکہ ہے جہاں آج بھی عبدالخالق کھال لو ہے جہاں عثمان شانی ہیں جہاں درہمان مانی ہیں جہاں نومان نومی ہیں جہاں یوب یوبہ ہے جہاں ساکھ ساکھا ہے یار دس کو میں نکیتہ کیجئے کم کریے یار کوئی کوئی کم کریے میں مسافر آدمی ہوں سیالکور سے نکلا ہوں میں نے پتر راستے میں سینکڑوں فلیکسیں دیواروں پر لگی ہیں دیکھی ہیں جنہوں تے بٹھا ہوں ہی نہیں جنہوں تے توڑ بھی ہے نہ ہوئی تے میں جھرمدار ہوں یار کبھی کسی کی نظر ان فلیکسوں پہ نہیں پڑی اس پہ جو گمبد خضرہ پہ اتنی دھول پڑی ہے کسی کی نظر نہیں پڑی اور جو بیت اللہ کے اوپر اتنی دھول پڑی ہے کسی کی نظر نہیں پڑی وہ جو بڑا سا لکھا ہوا ہے جشنہید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ جو اتنی دھول پڑی ہے کسی کی نظر نہیں پڑی کہ ہی جانگییں کھابند کر لئی ہیں ہاں اور حضرت وکری بات ہے شعوری مر گئے ہمارا ذریعہ یہ ہم سارے یہ ہم سارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اڑائی سال ہو گئے ہیں اللہ نے ہمیں اپنے گھر سے بھی نکال دیا وہ اپنے محبوب کے گھر سے بھی نکال دیا وہ خریب گالے ایسی محمد بن سلمانو پہ گالاں کا ڈنڈ رہی ہیں نہیں وہ ماما لگتا ہے اس کا گھر ہے اب اس کی مردی سے اللہ کا گھر باندھو گا اس کی مردی سے اللہ کا گھر کھلے گا وہ اتنی اپتا میں تو جناب عبد المطلب نے عقیدہ دے دیا تھا تب جب عبرہا نے لڑائی کی ابتدا کرنے کے لیے لڑائی کی کو وجہ بنا لے کے لیے سارے اس کے جو تھے وہ اونٹ ہاں کے لے گئے مکہ والوں کے اب قریش تھے جناب عبد المطلب اب متولی تھے اللہ کے گھر کے اب گئے اسے ملنے کے لیے آپ نے جا کے کہا میرے اونٹ دے اس نے کہا متولی ہیں میں گرانے آیا ہوں بیت اللہ کو اب اس کا والے سے بات ہی کوئی نہیں کر رہے آپ کہہ رہے ہیں اونٹ دے آپ نے فرمیا اونٹ میرے نے تو دے جیدہ کہا رہے ہیں پیدن بیکھ لے آپ کے خیال میں محمد بن سلمان اتنے تکڑا ہو گیا کہ اب اس کے کہنے سے گھر کھلے گا نہیں عزرہ جی بند بھی اتھوئی ہویا تے کھلے گا بھی اتھوئی عزرہ جی اور عزرہ جی یاد رکھئے گا نرازگی کی ایک نویت ہوتی ہے بعض دفعہ نرازگی صرف اس ساتھ تک ہوتی ہے کہ دروازے سے واپس بھیج دیا جاتا ہے بعض دفعہ نرازگی کی نویت اتنی ہوتی ہے کہ گھر تو بٹھا لیا جاتا ہے لیکن چائے کے ساتھ دیا کا اکھ نہیں جاتا ہے لیکن پتہ گھر سے کس کو نکالتے ہیں جو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اسی سارے ہوں انجڑے ناقابل برداشت ہو گئے دیں یہ تو فیر کہنے دیں تیرا نہیں تیرے سوار دمو مارتا ہے باقی پتہ کوئی کم کرو کوئی کوشش کری ہے ان کو کم از کم اتنا تو سکھائیں ہوں کہ یو ویو بھی رہے غلام محمد گامہ نہ بنے غلام رسول صلح نہ بنے عبد الرزاق چاکہ نہ بنے کم از کم ان کو اتنا تو سکھائیں ان کی اتنی تو تربیت کریں کہ ان کو بتایا جائے اور یہ میں نے اصل میں بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ساتھ چاکھان دے پاں بڑھول دے ساتھ چاکھان دے پاں بڑھول دے پاں بڑھول دے پاں بڑھول دے پاں جب پاں بڑھول دے پاں بڑھول دے بistry برے yogurt